اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نواز شریف کے چیرے پر پچھلے کئی دنوں سے جو پریشانی تھی اس پریشانی کی اصل وجہ یہی تھی کہ خود نواز شریف کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ صرف مانسیرہ والی سیٹ نہیں ہارے وہ لاہور والی سیٹ بھی ہار چکے ہیں حامد میر سمیت کئی سینئر صحافی پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے جتنی جلدی وکٹری سپیچ کر دی ہے اتنی ہی جلدی قومی سمبلی کا حلف اٹھانے میں کی ہے کیونکہ جب لاہور والی سیٹ نواز شریف کے پاس سے چلی جائے گی نواز شریف قومی سمبلی کے میمبر نہیں رہیں گے تمام صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جس دن فارم فورٹی فائیو کھل گیا جس دن فائنل فارم فورٹی فائیو آ گیا نواز شریف سے یہ والی سیٹ لے لی جائے گی اور آج نواز شریف حلقہ این ایک سو تیس یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں اپنی لاہور والی سیٹ ہار گئے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ناقابل تردید ثبوت جاری کی ہیں وہ ثبوت جو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتے یاسمین راشد کو مبارک کو فائنل فارم فورٹی فائیو نے نون لیگ پر قیامت برپا کی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن نے کل حتمی فارم فورٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آٹھ فوری کو انتخابات ہوتے ہیں پانچ مارچ کو یعنی تقریباً ایک ماہ بعد الیکشن کمیشن نے تمام حلقوں کے فارم فورٹی فائیو جاری کیے اصل معاملہ تو انہی فارم فورٹی فائیو کا تھا کیونکہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت بنتی ہے تحریک انصاف کم از کم ستر سیٹیں زیادہ جیتی ہے وہی سیٹیں جو رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف سے چھینی گئیں ویسے تو آپ تمام فارم فورٹی فائیو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو صاف پتہ چال جائے گا کہ کس طرح سے تحریک انصاف کو ہرایا گیا کس طرح سے فارم فورٹی فائیو میں رد و بدل کی گئی لیکن نواز شریف کا حلقہ این ایک سو تیس اس میں اتنا بلندر مارا گیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خود نواز شریف کو پھنسانے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ تمام تر ناقابل تردیز ثبوت جاری کیے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فارم فورٹی فائیو جاری کیے گئے ہیں یہ دو نمبر فارم فورٹی فائیو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل فارم فورٹی فائیو تو وہ ہیں جو نہ صرف تحریک انصاف کے پاس ہیں بلکہ ان تمام امیدواروں کے پاس ہیں جو ان حلقوں میں الیکشن لڑ رہے تھے مثال کے طور پر حلقہ انی ایک سو تیس جہاں پر نواز شریف اور یاسمین راشد کا مقابلہ تھا اس میں صرف نون لیگ اور تحریک انصاف کے امیدوار تو نہیں تھے اس میں ٹی ایل پی کے امیدوار تھے جماعت اسلامی کے تھے دیگر جماعتوں کے امیدوار تھے ان میں کئی آزاد امیدوار تھے تو ان تمام امیدواران کے پاس فارم فورٹی فائیو مختلف ہیں اور جو کل الیکشن کمیشن نے ٹیمپرڈ فارم فورٹی فائیو جاری کیا وہ بالکل مختلف ہے حیران کون تفصیلات ہیں نواز شریف سے یہ سیٹ مجھے لگتا ہے خود الیکشن کمیشن چھیننا چاہتا ہے اگر رہی صحیح قصر تھوڑی سی رہ گئی تھی کل الیکشن کمیشن نے یہ ثبوت پیش کر کے بتا دیا کہ نواز شریف لاہور والی سیٹ ہارے ہوئے ہیں یاسمین راشد کو سو فیصد یہ سیٹ واپس ملنے جاری ہے میں آپ کو کل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جاری کیا گیا فارم فورٹی فائیو ہے وہ دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم فورٹی فائیو جاری کیا گیا یہ پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ ہے اس میں یاسمین راشد کو دو سو پچاسی ووٹ ملے جبکہ نواز شریف کو تیرہ سو اٹھتر ووٹ ملے یہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا حالانکہ جو فارم فورٹی فائیو تحریک انصاف کے پاس ہے اس فارم فورٹی فائیو کا مطابق نواز شریف کو تیرہ سو اٹھتر نہیں تین سو اٹھتر تری سیونٹی ایٹ ووٹ ملے یعنی ایک ایک تو تین کے آگے ایک فارم فورٹی فائیو کے آگے خود ہی الیکشن کمیشن نے ڈال دیا پھر یاسمین راشد کو ایک پولنگ سٹیشن میں پانچ سو ستائیس ووٹ ملتے ہیں یعنی اتنا بڑا بلندر مارا گیا کئی فارم فورٹی فائیو پر بکیرہ طور پر ٹیمپرنگ کی گئی نواز شریف کے تین کو تیرہ کرنے کی کوشش کی گئی سات کو نو کی کوشش کی گئی ایک کو نو کرنے کی کوشش کی گئی یعنی جتنے پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو ہیں کیونکہ فارم فورٹی فائیو تو تمام پولنگ سٹیشن کے ہوتے ہیں اور میری طلاع کے مطابق میں نے اس پر ایک وی لوگ بھی کیا تھا حلقہ ایک سو تیس کے تقریباً تین سو چھتر پولنگ سٹیشن ہے ان تمام تین سو چھتر پولنگ سٹیشن میں نواز شریف کے ووٹ بڑھائے گئے اور یاسمین راشد کے کام کیے گئے اب یہ جو الیکشن کمیشن نے کل فارم فورٹی فائیو جاری کیے یہ ناقابل تردید ہیں اس کا اگر فرانزک کروا لیا جائے اگر اس کو کسی بھی عدالت میں پیش کر دیا جائے تو یہ اتنا بڑا بلنڈر الیکشن کمیشن نے مارا ہے جو نواز شریف سے ہر صورت یہ سیٹ چھین لے گا میں باقی حلقوں کی بات نہیں کہا رہا وہاں پر بھی اتنا ہی بڑے بلنڈرز مارے گا مثال کے طور پر آن چودری کو جو سیٹ ہے آن چودری کو ایک پولنگ سٹیشن میں ایک سو تیہتر ووٹ ملے اور اس ایک کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فنکاروں نے نو کر دیا یعنی نو سو تیہتر کر دیا ساپ پتہ چل رہا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے ایک لکھا تھا لیکن آن چودری کو نو سو تیہتر مل گیا اب میں آپ کو فارم فورٹی فائیو منڈی بہاودین کا اصل فارم فورٹی فائیو اور دو نمبر فارم فورٹی فائیو دکھاتا ہوں یہ اصلی فارم فورٹی فائیو ہے جو منڈی بہاودین کا ہے یہ تحریک انصاف نے خود جاری کیا ہے اب آپ یہ جو فارم فورٹی فائیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کوئی کوئی ہلکے کا اسی پولنگ سٹیشن کا جو دو نمبر فارم فورٹی فائیو ہے اس میں آپ ساجد خان کے آگے ٹیمپرنگ دیکھیں اس کو ایک سو چھتر آ ووٹ دیے گئے یعنی ہر وہ ہلکہ جہاں پر نون لی کو جتوانا تھا تحریک انصاف کو ہروانا تھا آپ ان تمام ہلکوں کے پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اتنی ٹیمپرنگ ہوئی ہے اتنا بلنڈر ہوا ہے ناظرین اکرام میں کل سے یہی سوچ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اتنی زلالت کروانے کی ضرورت کیا تھی اگر ایک مہینہ گزر گیا تھا کسی نے فارم فورٹی فائیو نہیں مانگا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک مہینے تک الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائیو جاری نہ کرے تو ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن یہ فارم فورٹی فائیو جاری نہ کرتا تو کسی نے کیا اکار لینا تھا تمام عدالتیں آپ کی قانون آپ کا تمام تر نظام آپ کا ادارے آپ کے شہباز شریف وزیراعظم بن گئے لیکن نواز شریف کو قومی اسمبلی سے نکالنے کے لیے میں اس بات پر سو فیصد متفق ہوں کہ جو شہر اقتدار میں کل سے صحافی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فارم فورٹی فائیو آئے ہیں یہ نواز شریف کو مزید ظلیل کر کے قومی اسمبلی سے نکالنے کے لیے پیش کیا گیا کیونکہ اتنی ٹیمپرنگ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گی یعنی بقیدہ تین کو تیرہ کیا گیا ایک کو نو کیا گیا سات کو نو کیا گیا یعنی تمام تر نمبرز کو بڑھایا گیا کہ کسی طرح سے نواز شریف جیت جائیں اب چونکہ نئے فارم فورٹی فائیو تو آ نہیں سکتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر جنہوں نے ابتدائی طور پر یہ فارم فورٹی فائیو نکالے وہ ڈٹ گئے ہیں میں نے آپ کو اس سے اس پر پہلے بھی ایک وی لاغ میں بتایا تھا کہ کچھ پریزائیڈنگ آفیسر تحریکین صاحب کو لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمیں نتائج تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کچھ ریٹرننگ افسران نے تو بقیدہ اس پر استیفہ دیا خوشاب کا ریٹرننگ افسر ہے پاک پتن کا ریٹرننگ افسر ہے ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کو تو آپ چھوڑ دیجئے وہ تو ایک دھماکہ خیز انٹرویو تھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک مہینے بعد جو فارم فورٹی فائیو جاری کیے اس میں صرف آپ حلقہ این ایک سو تیس نواز شریف والا حلقہ اٹھا لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندری زدہ الیکشن نہیں ہوئے دھاندلا ہوا ہے کبھی کسی الیکشن میں اتنی ڈھٹائی سے الیکشن کمیشن نے چوری نہیں کیا ہوگا منڈیٹ جو ان انتخابات میں کیا گیا پھر سینہ زوری چیک کیجئے کہ الیکشن کمیشن ایک مہینے بعد فارم فورٹی فائیو جاری کرتا ہے اور پین سے یعنی نمبر بھی تبدیل کیے گئے ہیں پین سے کوئی اکل کا استعمال نہیں کیا گیا نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں بیٹھے بابوں نے یا کسی نے بھی ظاہر ہے خالی الیکشن کمیشن تو اس گیم میں ملوث نہیں ہے اور بھی لوگ اس کہانی میں ہوں گے اور اور بھی پلئیر ہوں گے ان میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ جو فارم فورٹی فائیو میں رد و بدل کر رہے ہیں یہ چوری تو ساپ پکڑی جا رہی ہے یہ تو آپ دو نمبری پکڑی جا رہی ہے یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہیں بارال میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جب سے یہ ثبوت منظر عام پر آئے ہیں تحریک انصاف نہ صرف عالمی ہی ہے بشک ان کو پاکستان کی عدالتوں سے امید نہیں ہے نہ وہ رکھ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے پچھلے دس گیارہ ماہ میں پاکستان کی عدالتوں نے تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا ہے خاص طور پر پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ جیسا سلوک تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا گیا وہاں سے تو زیادہ امید نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف یہ تمام تر ناقابل تردید ثبوت کہ یہ اصلی فارم فورٹی فائیو ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فارم فورٹی فائیو ہے وہ تمام ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کروانے جا رہی ہے عالمی میڈیا کو اسی ہفتے دکھانے جا رہی ہے آئندہ آنے والے ایک دو دن کے اندر تمام فورٹی فائیو فارم فورٹی فائیو اکٹھے کر کے الیکشن کمیشن کے بھی فارم فورٹی فائیو اکٹھے کر کے یہ سب عالمی میڈیا کو دکھائے جائیں گے اور میری اطلاع کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے کیونکہ یہ کل شام کو الیکشن کمیشن نے جاری کیے عمران خان کے اب سے کچھ دیر پہلے جو اپنے وقلہ سے ملاقات ہوئی عمران خان نے ان کو ہدایت کیا ہے کہ یہ تمام فورٹی فائیو کے فرانزیک کروائے جائیں اب جب فرانزیک ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک طرف سات فارم فورٹی فائیو ہیں جو تحریک انصاف اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں ایک فارم فورٹی فائیو نون لیگ کا ہے جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اس فارم فورٹی فائیو پر کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے نون لیگ کے فارم فورٹی فائیو پر کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے ہر صورت نواز شریف سے یہ لاہور والی سیٹ چلی جائے گی ویسے تو آن چودری علیم خان ایم کیوم کا پورا منڈیٹ جالی ہے پیپلز پارٹی کا جالی ہے پھر لاہور سے ہلکہ این ایک سو تیس سے نون لیگ ہاری ہے ہلکہ این ایک سو ستائیس سے حمزہ شہباز ہارا ہے مریم بی بی ہاری یعنی یہ تمام لوگ ہارے ہیں ان کے فارم فورٹی فائیو تبدیل کیے گئے ہیں نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے تمام طرح صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ڈھٹائی سے بلندر شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی انتخابات میں مارا گیا ہو اور اس دفعہ یہ چوری پکڑی گئی ہے اب جب ان اس تمام معاملے کا فرنزک ہو جائے گا تمام طرح ثبوت عدالتوں میں پیش ہوں گے تو کس طریقے سے تحریک انصاف کو ان کی چھین گئی سیٹیں نہیں ملیں گی ہر صورت یہ سیٹیں ملیں گی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں یہ سارا پلان نواز شریف کو زلیل کرنے کے لیے تھا کیونکہ جتنی جلدی انہوں نے وکٹری سپیچ کی وہ الٹ پڑی تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ ساٹھ سیٹوں پر نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر دی ہے اور اب قومی اسمبلی کا ممبر کا حلف بھی اٹھا لیا حالانکہ دونوں سیٹیں وہ ہارے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے وہ اہل نہیں ہیں لیکن اس سے باوجود انہوں نے حلف اٹھا لیا نواز شریف لاہور والی سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں الیکشن کمیشن نے خود ثبوت پیش کر دیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس حلقے سے جیت چکی ہیں میں آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی بتاتا رہوں گا کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان فارم فورٹی فائیو کو لے کر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا